سب سے پہلی بات قرآن مجید سورہ حجرات سورہ حامیمہ سجدہ سورہ نمبر فورٹی ون آیت نمبر تیس میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوْعَدُونَ کامیابی چاہیے ذہن کی سون سے ملنے والی نہیں آپ کو آپ کی زبان آپ کی منطق آپ کی لاجک سے ملنے والی نہیں ہے اللہ عز و جل نے کہا جس وقت علماء اکرام نے کہا اس آیت کی تفسیر میں تفسیر آتران بیان میں جب بندے کی روح قبض کرنے کے لئے فرشتے آئیں گے جب بندے سے قبر میں فرشتے ملاقات کریں گے جب بندے کو قبر کے دروادے کھول کر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ عز و جل ان لوگوں کے بارے مرشات فرماتے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے اپنی زندگی میں اس دنیا میں کہہ دیا آمننا ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر ثم استقامو اسی پر جم گئے اس کے دین پر اس کی شریعت پر حلال پر اپنا لیا حرام کو چھوڑ دیا مثالوں سے دو سو عبرت نصیب کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھام لیا ثم استقامو جو استقامت لالے گا اللہ کی شریعت پر جو استقامت لالے گا اللہ کے دین پر جو استقامت لالے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیم پر اسے کیا کہا جائے گا فریشتے اس وقت جب روح قبض کرنے آئیں گے فریشتے اس وقت جب قبر میں ملاقات کریں گے جس وقت قبر کے دروازے کھول کر آخرت کن اٹھا جائے گا اسے کہا جائے گا لا تقافو ڈر نہیں غمزدہ مت ہو ارے تیرے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے تو ہی ہے وہ جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ زندگی گدارتا تھا لیکن ثم مستقامو تو نے استقامت کے ساتھ زندگی گداری تو ہی کامیابوں میں سے ثم مستقامو جو کہہ دئے اپنی زبان سے کہ بس ہم ایمان لائے مطلب یہ کہ اللہ عز و جل نے جو حلال کر دیا ہم حلال اپنا لیے جو اللہ سبحانہ وترہ نے حرام کر دیا اس حرام کو ہم نے چھوڑ دیا جسے اللہ سبحانہ وترہ نے بچنے کے لئے کام بچ گئے جس کو اللہ سبحانہ وترہ نے اپنانے کے لئے کام بچ گئے ثم مستقامو جم جاؤ اب جب جم گئے جب آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ جس وقت آیتوں کا نوزل ہوتا تھا تیویس سال میں مسلمانوں کی ایک ہی جمعات تھی صحابہ وہی حقیقی مسلمان تھے بے چن و بے قرار رہتے تھے بخاری اور مسلم کی شریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم کی شریف ایک صحابی آئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انداز ہوتا صحابہ اکرام کا آپ دیکھیں حدیث پڑھ کے دیکھیں انہیں اکتوال میں سے ایک عجیب سوال ہے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہ آج ایک ایسی نصیت کر دیجئے کہ وہ نصیت کو لینے کے بعد کسی دوسرے سے مجھے نصیل لینے کی ضرورت نہ پڑے بس آپ کی زبان سے ایسی نصیت ہو کسی دوسرے کے بعد جا کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشانت فرما گدیستہ انبیاء کو جو چیزیں دی گئی تھی ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئی تھی گدیستہ کو نہیں دی گئی تھی ان میں سے میری خاصیت ایک کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کم الفاظ میں بڑے معینے والی بات کہنے کی توفیق دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم چاہتے ہو کہ ایسی نصیت آج میں تمہیں دے دوں کہ کسی دوسرے سے نصیت خبول کرنے کی ضرورت نہ پڑے کسی دوسرے کے بعد جا کے سمجھنے کی ضرورت نہ پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قُلْ آمنتُ بِاللَّهِ کہہ دے اپنی زبان سے اقرار کر لے کہ میں ایمان لائے اللہ پر اس کی شریعت پر اس کے رسول پر اچھی بری تقدیر پر آخرت کے دن پر میں ایمان لائے فرستوں پر میں ایمان لائے کتاب پر ہر چیز پر میں ایمان لائے پھر کیا کرنا ثُم مستقامو پھر منظم طریقے سے استقامت پر جم جا جس بات پر تُو نے ایمان لائے بس اس کے علاوہ جو میں نے تجھے سمجھا چکا ہوں آپ کسی دوسرے کے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے قُلْ آمنتُ بِاللَّهِ ثُم مستقِم کہہ دو کہ میں ایمان لائے بس اور جم جاؤ اس پر کون ہے یہاں جو بیٹھا ہے مزید عبادر ایمان اس سے جو نہیں کہ میں ایمان والا نہیں ہوں ہر کسی نئے شخص نے ایمان لے کر آگیا ہم میں سے ہر کوئی ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آگئے لیکن اگر کمزوری ہے ثُم مستقیموں کی کمزوری یہ جمعے وے نہیں ہے ایمان تو سب کا ہے لیکن اس سے آمد جمعے وے رہنا عملی طور پر عملی میدان میں جو سو ہر دم کامیہ بھی عاصل کرنا اس میں انسان کو کوشش اور اللہ کی مدد ماننی چاہیے